کارٹون کیوں کہا؟ حامید میر فیاض الحسن چوہان کے ریمارکس پر غصے میں آگئے ایکسپر سینئر تجزیہکار نے تحریک استحقام کے رہنما کو کھری کھری سنا ڈالی نیچی ٹی وی کے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان تھوڑے غصے میں نظر آئے انہوں نے اربوں روپے ٹی وی چینلز کو دیے جانے کا الزام آیت کیا اور کہا کہ اینکرز چھ بجے ہی بتا رہے ہیں فارم فارٹی فائیو آگیا ساری زندگی الیکشن لڑتے گزر گئی یہ کونسا فارم فارٹی فائیو ہے جو چھ بجے آتا ہے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اسٹیشن کی حدود میں موجود افراد ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پھر گنتی ہوتی ہے چار سے پانچ مرتبہ یہ حامید میر اور منصور علی خان سمیت دیگر کارٹون قسم کے لوگوں کے پاس فارم فارٹی فائیو کیسے پہنچ گیا یہاں اربوں ڈالر لگے ہوئے تھے حامید میر نے کلپ ایکس پر شیئر کیا اور فیاض الحسن جوہان کو کھری کھری سنا دیں کہا کہ ان صاحب کی تکلیف ملاحظہ فرمائیے ہمیشہ کی طرح اپنے اصلی آقاؤں کے حکم پر ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں میں نے شام چھ بجے کسی ریزلٹ کا اعلان نہیں کیا لیکن انہیں حکم تھا کہ الزام حامید میر پر ہی لگانا ہے آج کل اس قسم کے کئی سیاستدان اور صحافی میرا نام لینے کے مشتاق رہتے ہیں حامید میر نے پھر ایمکی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا ایک اور کلپ شیئر کیا اور لکھا کہ یہ ڈبل گیم نہیں ٹرپل گیم تھی جنر باجوا نے صرف ایمکی ایم نہیں بلکہ بی اے پی کو بھی تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہ دینے کے لیے کہا جس پر خالد مقسی نے انہیں کہا کہ آپ خود حکومت سنبھال لیں اسم بھوٹانی کو برگیڈیر خالد فرید نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ مت چھوڑو